بسم اللہ الرحمن الرحیم سنٹی میٹر لمبی ایک ویو بنتی ہے ایٹ ون پوائنٹ وٹر مووز اپ اینڈ ڈاون ایٹ ریٹ آف فور پوائنٹ ایٹ آسیلیشن پر سیکنڈ کہ پانی کی ایک پوائنٹ پر یا ایک جگہ پر یا ایک مقام پر جو پانی ہے وہ فور پوائنٹ ایٹ آسیلیشن پر سیکنڈ مطلب ایک سیکنڈ کے اندر فور پوائنٹ ایٹ آسیلیشن کے ساتھ یا ویبریشن کے ساتھ اپ ناؤن موو کرتا ہے تو آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے وٹ ایڈ سپیڈ آف وٹر ویو اس کی سپیڈ فائنڈ کرنی ہے اور ہے وٹ ایڈ دا پیریڈ آف دا ویو اور اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوگا یہ دو چیزیں آپ نے فائنڈ کرنی ہے اب آتے ہیں نومیریکل کے سلوشن کی جانب تو سب سے پہلے جو جو ہمیں گیون ہے ہم اس کا ڈیٹا بنا لیتے ہیں ایک ہے جی ہمیں اس کی ویو لیندھ بتائی ہوئی ہے ویو لیندھ کو ہم لیمڈا کے ساتھ شو کرتے ہیں سیکس سینٹی میٹر ہے اب سینٹی میٹر کو میٹر میں چینج کرنے کے لیے ہنڈر پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں اس کا انسر مل جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو سیکس میٹر کے برابر اس کی علاوہ فور پوائنٹ ایٹ کیونکہ پر سیکنڈ کے لیہا سے ہے تو ہم اس کو فریقوینسی کہتے ہیں اس وجہ سے فریقوینسی کو ہم نام دے سکتے ہیں آسیلیشن کا یا ویبریشن کا تو ان کی ویلیو ہے فور پوائنٹ ایٹ ہرٹس کے برابر ہرٹس جو ہے اس کا یونٹ ہو جائے گا یہ بن جائے گا فور پوائنٹ ایٹ ہرٹس تو ہم نے فائنڈ کرنا ہے سپیڈ آف دہ ویڈ اس کو وی کے ساتھ آپ نے دینوڈ کرنا ہے یہ پہلی چیز اے پارٹ فائنڈ کرنا ہے بی پارٹ ہے جی ٹائم پیڈ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کو ٹی کے ساتھ زہر کریں گے تو سب سے پہلے سپیڈ آف ویڈ اس کا یہ پارٹ ہر کرنے لگے ہیں ہمیں فارمولے کا پتہ ہے کہ وی ایز ایکول ٹو ہوتا ہے ایف لیمڈا کے ایکول وی ایز ایکول ٹو ایف لیمڈا اب ایف کی ویلیو ہمارے پاس فور پوائنٹ ایٹ اور لیمڈا کی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ زیرو سیکس ان دونوں کو ملٹی پرائے کریں گے تو ہمیں مل جائے گا آنسر زیرو پوائنٹ ٹو نائن میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا تو اے پارٹ کا حال ہوگی ہے اب آتے ہیں بی پارٹ کی جانے تو اس میں ٹائم پیڈر فائنڈ کرنا ہے ٹائم پیڈر جو ہوتا ہے وہ فریقوائنسی کا ریسی پروکل ہوتا ہے تو فریقوائنسی کی ویلیو ہم نے فائنڈ کی ہوئے وہ ہے فور پوائنٹ ایٹ کے برابر تو ون ویسے لکھیں گے اور ایف کی جگہ پر آپ لکھیں گے فور پوائنٹ ایٹ ان دونوں کو حل کریں گے تو اس کا آنسر ابھی مل جائے گا زیرو پوائنٹ ٹو ون سیکنڈ کے برابر آ جائے گا تو یہ ہمارا ایٹ نمیریکل یہاں تک مکمل ہوا اب آتے ہیں نمیریکل نمبر نائن کی جانے اس کی سٹیٹمنٹ پر لیتے ہیں نمیریکل نائن ایک ایٹ ون اینڈ آف ارپل ٹینگ ایٹی سنٹی میٹر اکروس آف فائیو ہارٹس ویبریٹر پروڈیوز وارٹر ویوز ویو لیند فورٹی سنٹی میٹر کہتے ہیں کہ ایک ریپل ٹینگ کے ایک کنارے پر ایٹی سنٹی میٹر کے ڈسٹینس پر ایک ویبریٹر جو ہے فائیو ہارٹس فریکوینسی کی وارٹر ویوز پروڈیوز کرتا ہے ان ویوز کی جو ویو لیند ہے ان کی جو لمبائی ہے وہ ہے فورٹی ایم ایم ملی میٹر کے برابر فائیو ڈا ٹائم دا ویو نیڈ ٹو کراس دا ٹینگ اس ٹینگ کو کراس کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا اس کو آپ نے فائیو کرنا ہے تو اس کے سلوشن کی جانے باتے ہیں نمریکل نمبر ایٹ ہے تو سب سے پہلے اس کا ڈیٹا آرینج کر لیتے ہیں لیند آف ریپل ٹینگ اس ریپل ٹینگ کی جو لمبائی ہے وہ ہے اس حاضر ہے اس کو ہم ڈسٹینس سے شو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لکھ دیں گے ایٹی سینٹی میٹر اس کو بھی آپ نے میٹر میں چینج کرنا ہے ہنڈرے پہ ڈیوائیڈ کر لو تو یہ بن جائے گا زیرو پوائنٹ ایٹ میٹر کے برابر اس کے علاوہ اس کی فریکوینٹسی بتائی ہوئی ہے وہ ہے فائیو ہرٹس ویو لیندھ بتائی ہوئی ہے وہ ہے فورٹی ایم ایم ایک میلی ٹین ریس منس تھری کے برابر ہوتا ہے تو آپ لیکھ سکتے ہیں فورٹی ملٹیپل ایوائیڈ ٹین ریس منس تھری کے اکوال تو اس طرح سے ہمیں ایک تو لیندھ کا پتہ لگا فریکوینٹسی کا اور ویو لیندھ کا تو آپ نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ ہے جی اس کی ٹائم پاس فائنڈ کرنا ہے اس کا کہ ٹائم ویو ٹو پاس اس کو سمالٹی کے ساتھ شروع کریں گے اب ہمیں فارمولے کا پتہ ہے کہ وی اس ایس 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 او اٹی یعنی کہ ویلاسٹی کا جو فارمولہ ہوتا ہے S over T کے برابر تو یہاں سے اگر آپ T time کی value نکالنا چاہیں تو V اور T کی آپ نے آپس میں replacement کر دینی ہے تو ایک نیا فارمولہ بن جائے گا T is equal to S over V ہم اس کو نام دیتے ہیں equation number 1 کا اب کیونکہ اس فارمولے میں ہمیں S کی value کا پتہ ہے لیکن speed یعنی کہ V کی value کا پتہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم V کی value find کریں گے تو V یعنی کہ ویلاسٹی کے لیے ہمیں ایک اور فارمولہ کا پتہ ہے وہ ہوتا ہے V is equal to F lambda F کی value آ جائے گی 5 اور جبکہ lambda کی value جو ہے 40 multiple ہے بہتن ریس منس 3 40 اور 5 کو multiple ہے کریں گے تو یہ بن جائے گا 200 اور 10 ریس منس 3 ویسے کا ویسے ہی لیکھ دیں گے اس کے بعد 200 لکھیں گے اب 10 ریس منس 3 ہے over کے نیچے جائے گی پلس کا 3 اور سینٹیفیک نوٹیشن سے ہم چینج کریں تو یہ بن جائے گا 10 ریس 3 ہے تو 30 بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا total 1000 یعنی کہ یہ بن جائے گا 200 divided by 1000 تو اس کا آنسر ہمیں مل جاتا ہے 0.2 meter per second اب اس طریقے سے ہمارے پاس V کی value آ چکی ہے اب S کی value کا ہمیں پتہ ہے وہ ہے 0.8 meter کے برابر اور ہے ہمارے پاس V اس کی value پورٹ کریں گے 0.8 divided by 0.2 اس کو حل کریں گے تو اس کا آنسر ہمیں مل جائے گا 4 second یعنی کہ ان ویو کو گزرنے کے لیے جو time لگتا ہے وہ ہے 4 second اب آتے ہیں numerical number 10 کی جانے numerical number 10 ہے بہت امپورٹنٹ numerical ہے what is the wavelength of the radio waves transmitted by the FM station at 90 megahertz where 1 mega is 10 raise 6 and speed of radio wave is 3 multiplied by 10 raise 8 meter per second اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک radio wave کی wavelength کیا ہوگی جو کہ ایک FM station سے 90 megahertz سے emit ہو رہی ہیں خارج ہو رہی ہیں یا اس کو بھیجی جا رہی ہیں transmitted بھیجنا and speed of wave ان waves کی جو speed ہے وہ ہے 3 multiple ever 10 raise 8 meter per second کے برابر تو آپ نے wavelength find کرنی ہے کہ اس کی wavelength کتنا آ جائے گی اب آتے ہیں numerical number 10 پر اس کا data range کرنی گے frequency ہمیں given ہے وہ ہے 90 megahertz ایک mega 10 raise 6 کی equal ہوتا ہے تو M کو ہٹا کے mega کو ہٹا کے وہاں پر 10 raise 6 hertz لکھیں گے speed of wave جو ہے وہ 3 multiple ever 10 raise 8 meter per second ہے wavelength آپ نے find کرنی ہے فارمولا وہی پہلے والا کہ V is equal to ہوتا ہے F lambda lambda کو علاق کریں گے تو F یہاں پر multiple ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کا فارمولا بن جائے گا lambda is equal to V over F V یعنی کہ speed ہے اس کی value دی ہوئی ہے 3 multiple ever 10 raise 8 اور F اس کی value ہے 90 multiple ever 10 raise 6 اب جو powers ہیں ان کو علاق کر لیتے ہیں powers کے علاوہ جو رکوم ہیں ان کو علاق کر لیں گے تو سب سے پہلے دیا ہوا ہے 3 multiple ever sorry 3 by 90 ہے multiple ever 10 raise 8 minus 6 یعنی کہ یہاں سے 10 raise نیچے سے جب اوپر پہنچے گا لا کے مطابق اس کا sign تبدیل ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 8 minus 6 آ جائے گا 3 کو 90 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 0.033 اور 8 میں سے 6 کو سبڈیکٹ کریں گے تو ہمیں اس cancer ملے گا 10 raise 2 کے برابر اب 10 raise 2 مطلب 100 ہے اب 100 کو آپ 0.033 کے ساتھ multiple ever کریں گے تو اس cancer ہمیں مل جائے گا 3.33 میٹر کے برابر تو chapter number 10 کے numerical مکمل ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ